موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر فیصل وابڈا نائلی کے شیف جسٹس پاکستان کے بڑے ریمارکس کہا تاہیات نائلی کا آرٹیکل باسٹ ون ایف کالا قانون ہے اسطیفوں کے معاملے پر غیر قانونی رویہ اخفیار کیا گیا ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اسد عمر کہتے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے قانون توڑ کر تحریک انصاف میں درار ڈالی جائے اونچی اڑان کے بعد ڈالر مسلسل حلکان روپیہ سملنے لگا امریکی کرنسی ایک روپے اونانسی پیسے مزید سستی ہو گئی ڈالر کی قیمت دو سو پچیس روپے پچاس پیسے ہو گئی حکومت اور کسانوں کے مابین مذاکرات میں ڈرڈ لاغ برقرار حتجاج پانچ پہ روز میں داخل چیئرمن کسان اتحاد کہتے ہیں کہ اتنی راتیں ہم نے یہاں گزاری ہیں ایک اور صحیح ہم صبح تک انتظار کریں گے موسیقی چیف جسٹس پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیانی حلفی پر تحقیقات کے اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے تاہیات نائلی کے حکم کو قلدم قرار بھی دے تو حقائق وہی رہیں گے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیس کی سماد کے دوران ریمارکس دیئے ہیں کہ تاہیات نائلی کا آرٹیکل باسٹ ون ایف کالا قانون ہے فیصل وابڈا کی تاہیات نائلی کے خلاف عدالت عظمہ میں دائے درخواست پر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سماد کی اس دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تاہیات نائلی کا آرٹیکل باسٹ ون ایف کالا قانون ہے دوران سماد وکیل وسیم سجاد نے عدالت کو بتایا کہ فیصل وابڈا نے دوہزار اٹھارہ میں انتخابات لڑے اور دو سال بعد ان کے غلط بیان حلپی پر نائلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلپی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے تاہیات نائلی کے حکم کو کل ادم قرار بھی دے تو حقائق تو وہی رہیں گے الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا ہے وکیل پارو کیچنائی نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں وحضے کہا کہ فیصل وابڈا نے دوہری شہریت تسلیم کی جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں سوال بس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تاہیات نہ اہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں کیس کو تفصیل سے سنیں گے عدالت نے وقت کی کمی کے باعث کیس کی مزید سما 6 اکتوبر تک ملتوی کر دی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور جنرل سیکریٹری اسد عمر نے کہا ہے کہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کا حلیف بن چکا ہے ایک دن ایک ہی طریقے سے ایک سو تیز افراد نے اسیفے دیئے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اسیفہ قبول ہو جائے اور ایک کا نہیں اس حوالے سے مزید جانیں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور جنرل سیکریٹری اسد عمر نے کہا ہے کہ اسیفہ کے معاملے پر غیر قانونی روائیہ اختیار کیا گیا کوشش کی جا رہی ہے قانون توڑ کر تحریک انصاف میں درار ڈالی جائے ہم یہاں تک کیسے پہنچے آڈیو لیکس میں سب موجود ہے اسیفہ سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری تحریک انصاف حسد عمر کا کہنا تھا کہ ملک کی جمہوریت میں صرف سیاستدانوں کا کردار نہیں ہے آڈیو لیکس سے حکومت کو نقصان اور پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے ہماری لیکس میں ثابت ہوا عمران خان جو بند کمرے میں کہتے ہیں وہ سچ ہے پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ آڈیو لیکس کا چرچہ ہے ہماری بات بھی اس سے جڑی ہوئی ہے آڈیو لیکس میں وزیر آزم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی باتیں ہیں وزیر آزم اور کابینہ آڈیو لیکس میں استیفوں سے متعلق باتیں کر رہے ہیں ہم یہاں کیوں پہنچے استیفے کیسے ہوئے سب آڈیو لیکس میں موجود ہیں ضمیروں کی بولی لگا کر لوگوں کا ووٹ خریدا گیا قومی سلامتی کامیٹی دو بار کہتی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے عمران خان نے بھی کابینہ مداخلت کی بات کی دو دن بعد کے بعد استیفے کا فیصلہ ہوا استیفہ دیا جاتا ہے جس کے بعد اسپیکر نے نوٹیفیکیشن جاری کیا لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تہاشا نقصان ہوا ہے اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے اور عمران خان بن کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے امریکی ڈالر متسلسل گراوٹ کا شکار ہے جس کے باعث ملک بھر میں پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو رہا ہے امریکی کرنسی کے ریٹ گرنے سے بیرونی کردوں میں بھی ایک ہزار آٹھ سو ارب روپے کی کمی ہوئی ہے مدید حوال اس رپورٹ میں امریکی ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے جس کے باعث ملک بھر میں پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو رہا ہے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینگ میں ڈالر مزید ایک روپیہ انتر پیسے سستہ ہو گیا جس کے بعد انٹر بینگ میں امریکی کرنسی دو سو پچیس روپے پچاس پیسے پر فروخت ہو رہی ہے امریکی کرنسی کے ریٹ گرنے سے بیرونی قرضوں میں بھی اٹھارہ سو ارب روپے کی کمی ہوئی ہے مارکٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حاق دار روپے کی قدر کو مستحکم رکھنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ میں ڈالر کے طلبگاروں کی ڈیمانڈ بھی رک گئی ہے جبکہ بینکوں کی سخت مانیٹرنگ اور غیر قانونی منی چینجرز کے خلاف کریک ڈاؤن بھی روپے کے استحکام کا باعث بن رہا ہے دوسری جانب پاکستان سٹاک ایکچینج میں ہنڈرڈ انڈیکس دو سو بتیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا کاروبار کے دوران انڈیکس اکتالیس ہزار چار سو تینٹالیس پوائنٹس کی سطح پر ٹریٹ کرتے دیکھا گیا چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین بارٹ نے کہا ہے کہ امید ہے کل حکومت مطالبات مان کر نوٹفکیشن جاری کر دے گی حکومت نے بدنیتی سے کام لیا تو پورا ملک بند کر دیں گے میری کال پر ملک بھر سے لاکھوں کسان اسنانباد کا رخ کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین بارٹ نے کہا ہے کہ وزیر آزم سے ملاقات کے لیے تھوڑا وقت دیا جا رہا تھا ہم تھوڑے وقت کے لیے نہیں ملیں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خالد حسین بارٹ کا کیا نہ تھا کہ رانہ سنہ اللہ نے کہا ہے صبح ہمارا مسئلہ حل کریں گے ہم صبح تک انتظار کریں گے اتنی راتیں ہم نے یہاں گزاری ہیں ایک اور صحیح چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین بارٹ نے کہا کہ رانہ سنہ اللہ نے کہا آپ کے مسئلے کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر آزم سے ملاقات کے لیے تھوڑا وقت دیا جا رہا تھا ہم نے کہا کہ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ملیں گے وزیر آزم کے کل کے شیڈیور میں ہماری ملاقات کے بارے میں آگہ کیا جائے گا کسان اتحاد کا دھرنا وفاقی دار الحکومت میں خیابان چاک پر کئی روز سے جاری ہے ابھی تک ان کے مطالبات نہیں مانے گئے ہیں اس حوالے سے مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات نہ ماننے کی صورت میں ریڈ زون کی جانے مارچ کریں گے جبکہ خیابان چاک کے گرد پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے تو رانا سنالہ صاحب کا مجھے کال آئی ابھی سیپٹر ساتھ کو بھی آئی مجھے بھی آئی رانا سنالہ صاحب نے کہا کہ جی آپ کی ڈیمانڈ ہے کہ پرائی منسٹر سے ون ٹو ون مذاقرات کرنے میں نے کہا جی بالکل اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اس نے کہا جی آپ آج ہیں ہم پرائی منسٹر سے آپ کے ون ٹو ون مذاقرات کرا دیتے ہیں اور اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں پرائی منسٹر مطمئن ہو جاتا ہے تو بھی کہ ورنہ پھر آپ کی مرضی تو میں ابھی میٹنگ کے لیے پرائی منسٹر صاحب کے پاس جا رہا ہوں خیابان چاک سے ریڈ زون کی جانے والے راستے بھی سیل کیے گئے ہیں دوسری جانب گزشتہ پانچ روز سے اپنے مطالبات کے لیے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں سراپا احتجاج کسان اتحاد حکومت کی جانب سے ٹال مطول کے رویے پر کافی برہم ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین اور سابق وزیر آزم عمران خان کو احتجاج میں شامل ہونے کی دعوت دے دی ہے انہوں نے مزید کہا کہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور کسان یا کسی بھی گروہ یا جماعت کو ریڈ زون میں احتجاج یا دھرنے کی اجازت نہیں ہے ریڈ زون کی طرف مارچ کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد